کیا ترک ٹی وی بایزید سلطان بایزید کے اوپر کوئی ڈراما بنائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمانی سلطنت جو ہے وہ بڑے عروج و زوال سے گزری جہاں پہ اس کا عروج شروع ہوتا ہے عثمان سے پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ارحان آتا ہے پھر مراد آتا ہے اور مراد کے بعد چوتھا جو سلطان ہے وہ بایزید تھا بایزید کا ابتدائی کیریئر جو ہے یا اس کے زندگی کا ابتدائی حصہ وہ بڑا سکسیسفل رہا بڑا کامیاب رہا اس نے نہ صرف سلیبیوں کو بلگاریہ میں شکست دی بلکہ اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور یورپ کے اندر اس نے اپنا اقتدار جو ہے اپنی حکومت جائے اس کو مستحکم گیا بعض ازام بایزید نے قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل کا محاصرہ کر لیا اور ذن میں رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا عثمانیوں کا بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ خواب تھا کیونکہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان کے زمانے سے کوشش شروع تھی اور کانسٹنٹینوپل جو ہے یا قسطنطنیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قیم دیم تھا اس دوران اسے پتا چلا جی کہ تیمور جو ہے تیمور لنگ وہ عثمانیوں کے سلطنت میں گھس آیا اور اس نے آ کے لوٹ مار شروع کر دیا اس نے سواز کے اوپر قبضہ کر لیا واقعی علاقوں کو اس نے گھیر لیا تو بایزید اپنی فوج لے کر اس کے مقابلے میں آیا بایزید کے ساتھ کوئی پچاسی ہزار کے قریب افواج تھی جبکہ تیمور کے ساتھ ایک لاکھ چالیس ہزار قریب افواج موجود تھی اس کے علاوہ یہ ہوا کہ تیمور نے پہلے ہی سے ایک جگہ پہ پڑھاو کیا ہوا تھا اور وہ بایزید کا انتظار کر رہا تھا وہاں سے ایک ندی گزرتی تھی جس کا رخ اس نے بدل دیا اور جس کا نتجہ یہ نکلا کے پانی کا جو ممبا تھا پانی کا جو سورس تھا اس تک عثمانی فوجوں کی رسائی ختم ہو گیا اور وہ تھک گئے اور پیاسے ہو گئے شروع شروع کے اندر عثمانیوں نے حملہ کیا تو اس کے تیر اندازوں نے ہزاروں عثمانیوں کو مار ڈالا بارحل اس کے ساتھ سربین بھی لڑ رہے تھے اور یورپ کے بہت سارے لوگ بھی لڑ رہے تھے تو سربین بہت دلیری سے لڑے اور انہوں نے نہ صرف بایزید کے خزانے کو بچایا بلکہ اس کے دو بیٹوں کو بچا کر وہ کسٹنطنیہ کی طرف یعنی کانسٹینٹینوپل کی طرف نکل گئے بایزید پیچھے ہٹا اور اس کے بعد وہ اس نے ایک اور جگہ پر پڑھاوکے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی اس وقت تک عثمانی افواج تھک چکی تھی اور وہ پیاسی بھی تھی کیونکہ پانی کا سوتا جو تھا اس کا رخ تیمور نے مور دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی افواج کو شکست ہو گئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ بایزید آس پاس کی پہاڑیوں میں چند سو سواروں کے ساتھ بھاگ گیا اور چھپ گیا لیکن تیمور نے پہلے ہی ان پہاڑی سلسلوں کے اوپر اپنے مسلح افراد تینات کیے ہوئے تھے جنہوں نے بایزید کو پکڑ لیا بایزید کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے پوچھا کہ اگر میں تمہاری طرح کوئی اور بایشاہ پکڑا جاتا تو تم کیا کرتے تو بایزید نے کہا کہ میں اس کو پنجرے میں ڈال دیتا تو اس کے بعد تیمور نے ایک پنجرہ بنوایا اس کے اندر بایزید کو قید کر دیا وہ جہاں جاتا اس کے پیچھے پیچھے بایزید اس پنجرے کے اندر قید رہتا اگرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ موبالغہ بھی پایا جاتا ہے لیکن بارحل یہ کہانیاں موجود ہیں اور اس کے اوپر یورپ کے اندر بہت سارا لٹریچر لکھا گیا ہے کروستوفر مارلو نے اپنا ناول ٹیمبر لین دا گریٹ پندرہ سو کچھ کے اندر لکھا جس میں تمور لنگ اور بایزید کا تذکرہ ہے اسی طرح بہت سارے ڈرامے اس کے اوپر بنائے گئے فلمیں بنائے گئیں تو بایزید جو ہے اس کو گریفتار کر لیا اور وہ ہر وقت تمور جو تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت اس کی عزت نفس کو ٹھیز پہنچائی جائے تو نہ صرف اس کو اپنے ساتھ پنجرے میں رکھتا تھا بلکہ تمور جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگتا تو وہ بایزید کے اوپر پونڈ رکھے گھوڑے پہ سوار ہوتا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو کھانے کہ میز پر اپنے مہمانوں کے سامنے نیم بھرانہ حالت میں کھانا سارف کرنے پر کھانا لگانے پر بھی مجبور کیا اور بایزید جو ہے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا اور کہا یہ جاتا ہے کہ دو کہانیاں اس کے بارے میں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس نے اپنے جو سیل تھا جو اپنا کمرہ تھا جو اپنا قید خانے کا کمرہ تھا اس کی سلاخوں سے سر مار مار کے اپنے آپ کو مار ڈالا اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس کی انگوٹھی کے اندر زہر تھا جو پی کر اس نے خودکشی کر لی بہرحال بایزید جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی حد تک کی گئی اور اس کو مجبور کر دیا گیا لیکن عثمانیوں کے لیے خوش قسمتی یہ تھی کہ تیمور کے بہت بڑے عظیم تھے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری منگول حکومت جو کہ پہلے ختم ہو گئی تھی اس کو بحال کرے تو اس نے اپنا ارادہ چین پر حملہ کرنے کا بنا لیا اور وہ اس علاقے سے چلا گیا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بالکل ختم ہونے سے بچ گئی لیکن اگلے دس سال گیارہ سال تک وہ آپس میں خانہ جنگی کے شکار ہے اور پھر ان میں سے محمد ون جو ہے وہ ایک حکمران کے طور پر ایک قابل اور مضبوط حکمران کے طور پر عبرا اور اس نے دوبارہ اثر نو سلطنت عثمانیہ کو قیم کیا اسی لیے اسے دوسرا سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے تو سوال پھر یہی ہے کہ کیا عثمانی سلطنت کی تاریخ کا یہ جو چپٹر ہے کیا کبھی ترکی کے ٹی وی جو ہیں اس چپٹر کے اوپر اس کردار کے اوپر ان واقعات کے اوپر کبھی فلم بنائیں گے کوئی ڈراما بنائیں گے تینکیو ویری مچ میری آخر میں گزارش ہے کہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ کس شخصیت واقعی یا تہذیب کے عربارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز آپ کے خیشات کے مطابق بنا سکیں تینکیو ویری مچ